ڈلی کی پورو مکھی منتری اور کانگریس کی دگج نیتا شیلا دکشت کا اس وقت ان کے پارتھر شریر کو کانگریس مکھیالے میں انتم درشنوں کے لیے رکھا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد ڈلی کے نگم بودھ گھاٹ پر انتم سنسکار کیا جائے گا اور یہی سے ان کی انتم یاترہ نکالی جائے گی اور آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں انتم یاترہ شروع ہو چکی ہے اور بڑی سنگھیا میں کانگریس پارٹی کے نیتا کارکرتا وہ عام لوگ وہ سمرتھک جو اپنی نیتا کے انتم درشن کرنا چاہتے تھے وہ کانگریس مکھیالے پہلے 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 پہنچے اور پھر ان کی انتم یاترہ میں شامل ہوئے دلی کے نگم بودھ گھاٹ پر انتم سنسکار کیا جائے گا آپ سے کچھ دیر کے بعد اور کانگریس مکھیالے میں پارتھر شریر کو رکھا گیا تھا تاکہ تمام لوگ جو کل انتم درشن نہیں کر پائے تھے وہ انتم درشن کر سکیں شردھانجلی دے سکیں اور اب انتم یاترہ شروع ہو چکی ہے دلی کے وکاس کے لیے ان کے یوگدان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اسی لیے کل سے جب سے ان کے ندھن کی خبر سامنے آئی ہے ہر پارٹی کے نیتہ یہاں پہنچے ہیں انتم درشن کیے انہیں شردھانجلی دی اور اس وقت بھی بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں پر موجود ہیں 1998 سے لے کر 2013 تک دلی کو نئی دلی بنانے والی مکھی منتری کانگریس کے سب سے ورشت سب سے دگج نیتہوں میں سے اب بھی کچھ دنوں پہلے تک پوری طرح سے راجنیتی میں سکریے دلی کانگریس کی کمان سنبھالے ہوئے لوگ سبحہ چناف کے بعد وردان سبحہ چناف کو لے کر رن نیتی بناتے ہوئے کانگریس پارٹی کو اور مضبوط کرنے کے لیے پوری کوشش میں لگی رہی آخری وقت تک پچھلے کچھ سمیسے ان کی طبیت تھوڑی خراب تھی کل انہیں اسپتال لے جایا گیا اور پھر تین بچ کر پچپن منٹ پہ شام کے انہوں نے انتن ساس لی شیلہ دکشت جن کا وقت تک سومی اور ونم رہا لیکن انہیں اپنے کڑے فیصلوں کے لیے اتنا ہی جانا ہے پرشاسن پر جن کی پکڑ بہت مضبوط تھی دلی کی سب سے زیادہ وقت تک مکہ منٹری رہی شیلہ دکشت نے دلی کے وکاس میں بہت بڑا رول پہ کیا ایک لمبے وقت تک سرکار چلانے کے باوجود کبھی کینڈر اور راجو کے بیچ کسی طرح کا ویواد یا ٹکراف جیسی ستھیتی کو پیدا نہیں ہونے دیا کانگریس دفتر سے نگم بودھ گھاٹ کے لیے اب انتیم یاطرہ روانہ ہوئی ہے اور اس بیچ کس طرح سے بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں موجود ہیں ان کی انتیم یاطرہ میں وہ شامل ہوئے